برس آؤ میرا محبوب آیا اور یہ پوٹ اچھکی ہے موسم موسم روکا اور گائز اسی بیچ مہچن پردیش کی روڈویز بس بھی آ چکی ہے آپ دیکھیں برپ باری کے بیچوں بھی ہلو ایو ایو ایک نیا دن ایک نئے ولوگ کے ساتھ مہرب بانی بٹ آپ سبھی لوگوں کا اپنے یوٹیوب چینل پر تہے دل سے استقبال کرتا ہوں فرنز آج ہم برف گر رہی ہیں ہمارے یہاں پہ اور میں اپنے کزن شاکر کے ساتھ جو ہوں ابھی یہاں پہ ہم آئے تھے کہیں گھومنے گئے تھے اور اسی بیچ جو ہے برپ باری شروع ہو چکی ہے برف گرنا سو ابھی ہم گھر کی طرف ہم نے رکھ کر لیا ہے لیکن آپ دیکھیں ہمارے پیچھے یہ جو چھاتا ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں تو within 10 seconds کتنی برف گر چکی ہے اور ہمارے کپڑوں پہ بھی آپ کو برف دیکھنے کو ملے گی اور اس کے علاوہ میں آپ کو اگر سامنے دکھاؤں بلکل یہ دیکھیں آپ ہر طرف سماغ ہے دھنت کے علاوہ آپ کو کچھ بھی یہاں پہ زیادہ کلیر دکھے گا نہیں اور فرنز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پیڑ ہے یہ سیب کے پیڑ ہیں ان کے لئے کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے برف گرنا اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت منظر ہو چکا ہے ہمارے یہاں پہ اسی طرح اگر برف گرتی رہے تو کل سبے تک ہمیں دو دو فک برف بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور یہ کھیت ہرے بھرے ہمارے یہاں کے فرنز جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اتنی زیادہ آگے ہمیں برف بھی دیکھنے کو مل رہی ہے آگے گاڑی بھی آ چکی ہے واپس یہی روڑ جو آپ کو بتا دیں ہماشل پردیش کو جمہو کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے بھدروائیس سے آگے اگلی ڈیسٹینیشن ہے روڑ جو آگے سے بلوک ہونا شروع ہو چکے ہیں بھاری بھار بھاری کی وجہ سے اور وہ دیکھیں اگر آپ کو یہاں سے کلیرلی دیکھ رہا ہو تو پچھے بس بھی ابھی آئے گی یہ برف کس طرح سے گر رہی ہے یہ پہاڑ یہ فزائیں اور چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں آپ فرنز کی برف گر رہی ہے اور اس کے سامنے آپ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ نظارہ ہے چاروں طرف کافی زیادہ فوق دیکھنے کو مل رہی ہے میں زیادہ دور تک ویزیبلیٹی نہیں ہے اس وقت اور اتنی خوبصورت برف گر رہی ہے ایسے ایک گھر میری سی اور یہ ویزیبل نہیں ہے اس وقت کیمرے پہ لیکن اگر میں بات کروں اس کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا بہت اگر یہ ویزیبل ہے تو کافی زیادہ اچھا موسم ہو چکا ہے اس وقت اور اسی بیچ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں باگیچے جن کے لیے برف کی کافی زیادہ ضرورت رہتی ہے تب ہی جا کر کے ان پیڑوں پہ فل ہوتا ہے سیپ کے پیڑوں پہ جس کے علاوہ اپریکوٹ اور بھی کئی چیزیں جو بھی فل فروٹ کا سیزن اپریل سے سٹارٹ ہوتا ہے ان کے لیے برف ضروری رہتی ہے اور یہ دیکھیں آپ کیا خوبصورت منظر ہے دلکش یہ نظارہ ہر طرف صرف دھند ہی دھند آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اس وقت اور یہ میرے ساتھ شاکر اور یہ میں جو کی اس ٹھنگ میں آپ کے لیے شوٹ کر رہے ہیں اور اسی بیچ گاڑیاں بھی تک چل رہی ہیں اور یہ دیکھیں فرنس کس طرح سے برس جو جم چکی ہے اور گاڑی کے اوپر آپ دیکھیں یہ میرے والد صاحب کی گاڑی ہے اور اس پہ بھی دیکھیں آپ کافی زیادہ برس جم چکی ہے ساف کرنے کے بعد بھی اور دیکھیں فرنس گاڑیاں بھی واپس جانا سٹارٹ ہو چکی ہیں اتنی خستہ حالت ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں فرنس کی کس طرح سے ابھی یہاں پہ خیتوں میں برف جو ہے جم چکی ہے فائنلی فرنس ہم لوگ اپنے فارم ہاؤس پہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ میرا ایک روم ہے جہاں پہ انڈر کنسٹرکشن ہے لیکن ابھی ہم یہاں پہ آگ جلائیں گے اوپر میرا روم ہے ابھی ہم آگ جلائیں گے اور کچھ کھانے کے لیے بھی پھر منگوائیں گے یہاں پہ اور فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کی کتنی فاسٹ ابھی برف گر رہی ہے ہمارے یہاں پہ لگڑیوں پہ دیکھیں آپ میرے بلکل فارم ہاؤس کے سامنے لگڑی ہی رکھی ہوئی ہے لیکن تھوڑی ہی دیر میں اتنی زیادہ برب باری یہاں پہ ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں آپ کی اس وقت کتنی فاسٹ برف گر رہی ہے حالانکہ کی کیمرے پہ اس طرح سے برف نہیں آرہی ہے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہا ہوں اور فرنس اس وقت ہم نے یہاں پہ آگ جلانے کا انتظام کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہاتھ ایک دم جو ہے وہ اکڑ چکے ہیں اور اس کے پہلے کی اور حالت خراب ہو ہم آگ جلا لیتے ہیں اور آپ میری جیکٹ بھی دیکھ سکتا ہوں کہ اتنی زیادہ بھیگ چکی ہے اور ہم بھی شاپ سے لائٹر بھی لے کے آئے ہیں آگ جلانے کیلئے اور فائنلی فرنس آگ جل چکی ہے یہ میرے ساتھ شاکر آیان ہے اور ہمارے پچھے اگر آپ بہار بلکل سامنے دیکھیں تو سنو فال جاری ہے چالو ہے برف گرنا اور ابھی آگ کافی زیادہ اچھی طرح سے جل چکی ہے اور اس وقت فرنس ہم تینوں دیکھیں آپ یہاں پہ آگ کا لطف اٹھا رہے ہیں اور ہمارے بلکل سامنے یہاں پہ برف بھی گر رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے برف گر رہی ہے ہمارے ہاتھ پیر پوری طرح سے بھیگ چکے ہیں اور اس وقت ہم صرف اپنے جسم کو گرم کرنے کی طرف ہی فوکس کر رہے ہیں اور ابھی میں نے پیر بھی نکال دی ہیں اتنے تھنڈے ہو چکے ہیں کہ آگ کے پاس رکھ کے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے چاہے میں ہاتھ رکھ لوں یا پیر رکھ لوں کوئی فرق جو ہے وہ ہماری جسم پہ نہیں پڑ رہا ہے اس آگ کا اتنے زیادہ ہم تھنڈے ہو چکے ہیں پچھلے ایک سے دو گھنٹوں میں اس برف میں ابھی فون کی بیٹری بھی چارج کرنی ہی ہمیں دونوں فون ڈڈ ہے میرے اور پھر آپ کو فرنز یہ ہماری آگ اور فرنز اس وقت میں ہاں پہنچ کے اپنے روم پہ کافی دیر کے بعد ابھی ہم یہ ہاں پہ پلی سٹیشن ہے یہ ویرا دیکھیں آپ اس پلی سٹیشن کو ہم فکس کریں گے ادھر کرم بوٹ ہے ادھر یہ میری بکس ہے اور ادھر ولوگ کے لئے کیمرا ہے یہ میرے لپ ٹاپ کی ہار ڈسک ہے اور یہ کچھ روز مرہ کی میری ضرورت کی چیزیں ہیں ادھر حالانکہ میں ادھر آج کل رہتا نہیں ہوں اس کے علاوہ اگر میں بات کروں فرنز تو ابھی میں ہم لوگ ادھر پہنچ گیا ہیں یہ ہم نے بلانکٹ لے لیا ادھر ہم بیٹھ چکے ہیں اور اس کے بعد میں اب اپنے لپ ٹاپ کو آن کروں گا اور ویڈیو ایڈیٹ کا کام بھی میں نے شروع کرنا ہے تاکہ آپ تک یہ ہماری ویڈیو کافی جلد پہنچیں اور جتنے بھی ہمارے ویوارز ہیں ان سے میری غزارش ہے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے دے اور کیا کیا چیزیں ہمارے آنے والے vlog میں ڈالنی چاہے چینجز کرنے چاہے ایسے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں ویڈیو کو دیکھتے رہیں اس سے ہمیں موٹیویشن بھی ملتا ہے شکریہ اللہ شکریہ اور دنس ویڈیو آیڈیٹنگ یہاں کا کام ابھی مجھے شروع کرنا پڑے گا تاکہ جلد سے جلد آپ تک ویڈیو پہنچیں اور وہ باہر دیکھیں آپ تو کس طرح سی سنو فال جو ہے وہ ہو رہا ہے فرنز آپ دیکھ سکتے اس وقت باہر برف گر رہی ہے اور یہاں پہ اندر میرے روم پہ ابھی کرم بوٹ کھیل رہے ہیں میرے کزمز اور یہ پوٹ اچھکی ہے بلیک کرار تھی اسی کے ساتھ فرنز اب میں یہاں پہ اپنے ویڈیو کی ایڈیٹنگ بھی سٹارٹ کر دوں گا آپ کے لئے اور یہ تب تک ادھر میرے کزمز کارم چل رہے ہیں اور اس کے بعد کا جو میرا سکیڈیول ہے وہ ہے کہ میں پلی سٹیشن ٹو یہ میرا پی ایس ٹو ہے تو اس کو کنیکٹ کر کے ہم جو ہے اپنا ٹائم پاس کریں گے گیم کھیل کر کے اور پھر لپ ٹوپ پہ راجت کے وقت ہم مووی دیکھیں گے ایمیزان پرانی کی ممبر شپ ہے میرے پاس سو ٹیل دن ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی 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 آپ کو آسمان سے لے کر کے زمین تک ویزیبیلٹی نہیں ہے اور دس دنوں تک موسم بھی خراب رہنے والا ہے ہلو ایویون دیکھیں آپ کی برف بھی گر رہی ہے یہاں پہ سنو فال ہو رہا ہے اور میرے پیچھے میرا کزن دیکھیں آپ یہاں پہ خوشیاں منا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ان کا ونٹر کا بریک چل رہا ہے اور ادھر آپ دیکھیں یہ منظر جتنے بھی ہمارے دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جن کو بے وجہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے وہ بے وجہ گھروں سے باہر نہ نکلیں کیونکہ سنو فال کا سیزن چل رہا ہے گاڑیاں سکٹ ہوتی ہیں سڑکوں کا کچھ بھروسہ نہیں رہتا ہے کیا پتہ کب لینڈ سلائیڈنگ ہو جائے تو بے وجہ گھروں سے باہر نہ نکلیں صرف لتھ پھٹھائیں بربباری کا اپنے آس پڑوس نزدیک سے ہی